میں امی کے ساتھ اکیلی کیسے رہوں گی تم بھی جانتی ہو اتیکہ ایک ظالم ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے تمہیں پیٹا اس کی کسی بات کو دل پہ مت لینا دل پہ لینے سے کیا ہوگا انو ویسے بھی میری اوقات کیا ہے اس گھر میں آپ جانتی ہیں لوگوں کی باتیں لوگ کی زبان آپ کا سینہ چیڑ دیں گی چھوڑیں گی وہ بھابی کو بھی نہیں اور ان کے لیے بھی کہا جائے گا کہ شہر کو اپنے نیچے لگا لیا دیکھو جب تک میں اپنا گھر نہیں خرید لیتا تم اپنے ڈیٹ کی گھر میں رہ سکتے گا اور دوسرا اپشن یہ بھی ہے کہ جب تک تم اپنا گھر نہیں خرید لیتے میں تمہارے گھر میں تمہاری امی کی بہو بن کے رہوں گی کنگمل بھابی اور امی کے درمیان پہلے سے ہی مسنڈرسٹاننگ سکریئے ٹھو گئیں تھیں اور خیر سے واسک بھائی کی طرح کمال بھابی بھی کچھ نیخ خیالات نہیں رکھتی ہیں امی کے لیے حالیہ کی کمی پوری ہو گئی ہے کمال کے لیے سے تینک کیو حدیقہ بھابی امی میں نے فیصلہ کر لیا میں کل دوبئی جا رہا ہوں کل موسیقی پوری ہے کمال بھابی میں موسیقی 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 اچھا کرو گی موسیقی موسیقی یار تجھے پتا ہے کومل زد کر رہی تھی اور پھر میں بھی تو یہی چاہتا تھا نا موسیقی دیکھ سرپرائز میری سکا کہہ کر سب کو خوش بھی کر دیا تو کومل بھی میری زندگی میں آیا گیا موسیقی 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 کرنا کہ اوقات یاد آجائے اسے سمجھ گیا ہے چل thank you thank you so much خیال لگ اپنا bye امی مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے یہاں پر کیوں کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے نا وہاں امی بہت اکیلا فیل کر رہی ہوں یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں میرا اپنا کوئی ہے ہی نہیں تو تمہیں وہاں کسی کو اپنا بنانے یا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سوائے رافے کے اور اس کو بھی تمہیں کنٹرول میں کرنا ہے یہ تمہیں آج ہی شروع کرنا ہوگا یاد ہے نا سب کچھ سکھا کے بھیجا تھا میں نے تمہیں یہ بھول گئی ہو ہاں یاد تو ہے لیکن کیا مطلب ہے یاد تو ہے میری بات سن اسے گھونگٹ اٹھانے کا چونچلو کرنے کا موقع نہیں دینا تونے اور امی مو دکھائی کا گفت اری کہیں نہیں جا رہا تیرا مو دکھائی کا گفت آج نہیں تو کل تجھے ہی ملے گا وہ وہ سب تو ٹھیک ہے امی لیکن میری کچھ اپنی بھی فینٹسیز ہیں یہ تم جیسی لڑکیاں نا انہی فینٹسیز کے چکر میں اپنی پوری زندگیاں خراب کر کے بیٹھ جاتی ہیں اے باتا رہی ہوں ہانیا کنٹرول کرنے کا یہی موقع ہے رافے کو آج یا تو تم اس کی غلام بن جاؤگی یا وہ تمہارا تجھ پہ بھروسہ ہے نا تو جیسا میں نے سمجھا کر بھیجا ہے ویسا ہی کرنا اچھا ٹھیک ہے امی ہم اللہ حافظ موسیقی موسیقی ہاں ہاں اب میں فیملی والا بن گیا اب تم لوگوں کے سرکیزم سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ایم ویری مچ کلیر بھرو دوستوں کا ٹائم دوستوں کے ساتھ بیوی کا ٹائم بیوی کے ساتھ ہاں ہاں اب بکواس بند کر فون بھی بند کر اب میں جا رہا ہوں تمہاری بھاوی کے پاس باقی باتیں کلولی میں کے بعد ہاں ٹھیک ہے اوکے جب اللہ حافظ مہمان چلے گئے تم نے ٹائم دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹائم ہے تمہارا گھر آنے کا مجھے سمجھ نہیں آرہی اس لڑکی کا تمہیں حساس ہی نہیں ہے اس کو کتنا اکیلا پر محسوس ہو رہا ہوگا مام میں اپنے فرنڈز کو یہ ہی بتا رہا تھا پھر بھی تم دو بجے ہی گھر آئے سمجھ گئے پہلے وہ لڑکی مہمانوں میں بیٹھی رہی اب اکیلی بیٹھی ہے اس کی تو بیچاری کی کمرہ کر گئی ہوگی مام میں نے آپ کو پوائنٹ ٹھیک ہے بات سنو میری یہ ایک بات کان کھول کر سن لو ہانیا اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کی خوشی اس کا غم اس کی خواہشات ان سب کا احساس کرنا تمہاری ذمہ داری سمجھے جی مام یہ جو لیکچر ہے نا آپ کا اس میں سے تھوڑا سا بچا لے گا کسی اور دن سنا دے گا ٹھیک ہے یہ بات کم نے دوستوں سے کی تھی کہ تھوڑی باتیں کل کر لیں گے مام مام بات کرو مسکے لگانے شروع ہو جاتے ہو بائی 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 جب غصہ آتا یہی کرتا ہے میک موسیقی موسیقی آنیا موسیقی اے لڑکی اٹھو موسیقی موسیقی یہ کوئی طریقہ ہے؟ اپنی ویڈنگ نائٹ پر بھی سوتا ہے کیا؟ موسیقی رافے جنب بہت نینداری ہے اور ایسے بھی نہ میری طبیت ٹھیک نہیں ہے موسیقی تم بھی سو جاؤ میں بھی سو رہا ہوں ہاں تمہاری موم نے کہا تھا صبح سات بجے ہمیں ناشتے کی ٹیبل پر رونا ہے موسیقی 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 میں نے سوچا ہے کہ ہم اب الاگ ایک اپنا گھر بنائیں اپنی الاگ ایک دنیا بسائیں اب سمجھ گئے ہوں میں کہ میرے سوا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں صرف Girls 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 مجھے بھی نہیں اچھا لگ رہا دیکھا لیکن مجھے جانا ہوگا میری مجبوری ہے پلیز میرا دل بہت غبر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اگر ٹھیک ہونا بھی ہوگا تو غلط ہو جائے گا اگر ایسے بے دلی سے الویدہ کروگی تو حدیقہ مجھے سمجھ آ گئی ہے میں سمجھ گیا ہوں سب کہ میرے سوا تمہارا اور تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے اور تم جانتی ہو عدیقہ اچھے مستقبل کا خواب جدائی کے غم کے بغیر پورا نہیں ہوتا آپ کو روکنے کے لیے آپ سے زیادہ فلسفے بول سکتی ہوں آپ سے زیادہ دلیلیں پیش کر سکتی ہوں پر آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے اور آپ اب روکیں گے نہیں میری ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی کہ آپ وہاں خیریت سے رہیں اور جب لوٹیں گے خیریت سے لوٹیں موسیقی 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 تم شاید بھول گئی ہو کہ تم بھی میری اچھوائے سو اور میں تمہاری پہلی اور آخری غلط آپ کو کیا ہو کیا ضرورت تھی بھائی کو اتنی جلدی دبائی بھیجنے کی فلیمہ تو اٹینڈ کر لینے دیتے اور کوئی بات کریں ہم نہیں فرحان تم جا رہے ہو بیٹے جی امی میرے لئے دعا کرنا ادا تمہیں کامیاب کرے تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے میرا بچہ تم اپنا خیال رکھنا اور جب بھی اداس ہو تو مجھے فون ضرور کرنا فاسف تم لوگ کان جا رہے ہو کامل کے فادر نے مجھے بلایا ان سے ملنے جا رہا ہوں تو بھائی کو ائرپورٹ کون چھوڑے گا پھر آن لائن ٹیکسی بک کروا دی تھی میں نے ٹیکسی باہر کڑی گئے اب ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ دبائی چھوڑنے چلا جاؤں اس کو چلو کامل بیٹا اس کی کسی بات کو دل پہ مت لینا دل پہ لینے سے کیا ہوگا انہاں ویسے بھی میری اوقات کیا ہے اس گھر میں آپ جانتی ہیں ہو سکے تو میری سارے وصاف ہی ماف کرتے ہیں آمی خدا پھر ارے نہیں میرا بچہ ایسے مت جاؤ مائیں کبھی اپنے بچوں کی کسی بات کا ملال دل پہ نہیں رکھتی تم جاؤ اللہ کی حفاظت میں دیا میں نے تمہیں میرا بچہ موسیقی موسیقی ایک بیٹی ایک بہو ہے ایک ماں ایک ساس ہے ایک بیٹی ایک بہو ہے ایک ماں ایک ساس ہے رشتے پیارے ہیں یہ سارے ان میں گر احساس ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے رو میں گر جھانکو کبھی سوچ کر بویا کرو کی کاٹنا بھی ہے کبھی موسیقی 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 ہم سفر کا پیار بھی سنسار نے زخمی کیا زندگی کی ہر گھڑی میں زہر جیسے بھر دیا ایک ہی گھر میں بسا تھا ایک ہی گھر میں بسا تھا درد بھی درمان بھی سوچ کر بویا کرو کے کاٹنا بھی ہے کبھی موسیقی